اگر ایک ٹینس بال کرمیچ کی بال جیسے کہتے ہیں اور ایک گولف بال کو ایک دوسرے کی جانب دی گئی رفتاروں سے پھینکا جائے اور ان کا براہ راست لجکدار تصادم ہو یعنی ہیڈ آن الاسٹک کولیجن ہو تو بعد از تصادم ویلوسٹیز کیسے نکلیں گے اچھا بھائی براہ راست تصادم یا ہیڈ آن کولیجن کا مطلب یہ ہے کہ یہ سر تا سر جا کے گیندیں ملیں گی یعنی ورٹیکل ڈیریکشن میں طولی سمت میں ویلوسٹی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور صرف یہ سیدھا سیدھا جا کے ایک دونوں سے ٹکراتی ہیں یہ دونوں گیندیں یہ بھی جا رہی ہے اور یہ بھی جا رہی ہے اب ایک وقت میں ایک ہی دکھا سکتے ہیں نا اچھا بھائی آسان ہے پر لمبا کام ہے تھوڑا بھائی اگر کوئی بیرونی قوتیں ان دونوں گیندوں پر نہیں لگ رہے ہیں تو قانون تحفظ مقدار حرکت یعنی لاؤ آف کنزرویشن آف مومنٹم لاغو ہوگا جس کے تحت کل ابتدائی مومنٹم کل حتمی مومنٹم کے برابر ہوگا یعنی کرمچ کی بال کا ابتدائی مومنٹم 0.058 ضرب 40 اور وہ بھی مضبط 40 کیونکہ ہم دائیں سمت کو مضبط لے رہے ہیں جمع گولف بال جس کا کے ماس جس کی کمیت ہے 0.045 اور یہ مخالف سمت میں جا رہی ہے تو منفی پچاس اس کی ویلوسٹی ہوئی ان دونوں کا حاصل جمع برابر ہوگا کرمچ کی بال کی فائنل ویلوسٹی ضرب ماس کے تو جس کو ہم وی ٹی کہہ دیتے ہیں جمع صفر آشاریہ صفر چار پانچ ماس ہے اور گولف بال کی ہتمی ویلوسٹی تو اس کی جب آپ تسہیل کر لیں گے تو آپ کے پاس کچھ ایسی صورتحال بنے گی کہ صفر آشاریہ صفر سات کیجی میٹر فی سیکنڈ برابر آئے گا صفر آشاریہ صفر پانچ آٹھ وی ٹی جمع ساری یہ سفید میں ہوگا اتنا گھس کے کیوں لکھ رہا ہوں میں ابھی آپ کو پتہ لگ جائے کیوں لکھ رہا ہوں زیرو پوائنٹ زیرو فور فائیو وی جی ٹھیک ہے بھائی ایک ایکویشن تو یہ آگئی ہمارے پاس اب ہمارے پاس دو متغیر ہیں وی ٹی اور وی جی یعنی ہمیں حل نکالنے کے لئے ایک اور ایکویشن درکار ہوگی جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ یہ برائے راست لچکدار تصادم ہے الاسٹک کولیجن ہے تو الاسٹک کولیجن میں تو بھائی کل ابتدائی ہر کی توانائی کل حتمی ہر کی توانائی کے برابر ہوگی تو آئیے دیکھتے ہیں ہر کی توانائی کا فارمیلہ ہوتا ہے ہاف انٹو ایم وی سکوائرڈ تو کرمچ کی بول ہے زیرو پوائنٹ زیرو فائیو ایٹ جرب ابتدائی ویلاؤسٹی اس کی ہے مضبط چالیس جس کو مضبط نہ بھی لکھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہاں پہ سپیڈ استعمال ہوتی ہے جو کہ ویلاؤسٹی کا حجم ہوتا ہے لکھ بھی دیں تو کوئی حرج نہیں ہے آپ کو عجیب سا نہ لگے کہ آپ اکیلے لکھ رہے ہیں تو اس وقت سے میں نے بھی یہاں پہ لکھ دیا ہے اچھا بھائی یہ جو کل ابتدائی ہے یہ برابر ہوگا کل حتمی کے گویا ہاف وی ٹی کا سکوئرڈ جمع گولپ بول کے لیے یہ ساری چیز وی جی کا سکوئر اب آپ کے باس ایکویشن بنتی ہے ون زیرو ٹو پوائنٹ سکس فائیو جولز برابر ہے سفر آشاریہ سفر دو نو وی ٹی کا سکوئرڈ جمع سفر آشاریہ سفر دو دو پانچ وی جی کا سکوئر گویا میرے پاس یہ دو ایکویشن آگئیں ایک ایکویشن ہے یہ دوسری ایکویشن ہے یہ اور ان دونوں ایکویشن کو ہمہ وقت حل کرنا ہے یعنی سائمنٹینیسلی سالف کرنا ہے تو کر لینا میری شکل کیا دیکھ رہے ہیں آپ کی تو شکل نظر بھی نہیں آرہی اچھا مزاک سے فضول مزاک سے پرہیز کریں گے اگر وی جی کو میں یہاں پہ سبجک بناوں ذرا جگہ کم ہے تو میں دو چار تسہیلات یعنی سمپلیفیکیشن جو ہیں اس کو میں چھوڑ کے ڈیریکٹ کچھ چیزوں پہ جا رہا ہوں لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہاں ہو کیا رہا ہے ظاہر ہے ریاضی کی ویڈیو نہیں ہے فیزکس کی ہے تو ہم ذرا فیزکس پہ زیادہ فوکس کریں گے 1.56 مائنس 1.29 وی ٹی یہ ہو جائے گا اس کو اگر میں کہہ دوں ایکویشن نمبر تین اور اس تین کو ایکویشن نمبر دو میں ڈال دوں تو ایکویشن نمبر دو میری کیا بن جائے گی ایک ساو دو اشاریہ چھے پانچ برابر ہے صفر اشاریہ صفر دو نو وی ٹی کا سکوئر جمع صفر اشاریہ صفر دو دو پانچ وی جی کے لیے یہ جو پوری کہانی آئی ہے ہمارے پاس ایک اشاریہ پانچ چھے مائنس ایک اشاریہ دو نو وی ٹی تو اس سب کی تسہیل کرنے کے بعد میرے پاس وی ٹی آ جائے گا اور وی ٹی آ رہا ہے منفی انتالیس میٹر فی سیکنڈ اب منفی انتالیس کا مطلب کیا ہے کہ جو ٹینس بال ہے بعد استسادم مخالف سمت میں یا منفی سمت میں انتالیس میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے جائے گی اچھا بائی تو گولپ بال کے ساتھ کیا ہوگا اب چونکہ وی ٹی آپ کے پاس موجود ہے یعنی ٹینس بال کی حتمی ویلوسٹی تو اس کو آپ وی جی میں ڈالیے تو وی جی ہو جائے گا ایک اشاریہ پانچ چھے مائنس ایک اشاریہ دو نو جرب منفی انتالیس یاد رکھئے گا کہ منفی اور مضبط کو آپ آگے پیچھے مت کر دیجئے گا ورنہ سب سب برابر ہو جائے گا بھائی ویکٹر سے کھیل رہے ہیں ہم وی جی آتا ہے مضبط باون میٹر فی سیکنڈ یعنی بادست اسادم اس گولف بال کی بھی سمت ایک تو بدلی ہے اور ویلوسٹی تو بدلی ہی بدلی ہے اور یہ باون میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے واپس جاتی ہے